ایسا برے بھی ہیں ہیڈلر نے کتنے لوگوں کو قتل کیا تھا انسانیت کو قتل کر دیا اس نے گیس کے چیمبر میں ڈال ڈال کے لوگوں کو مارا ہے دعویٰ کیا تھا اس کا حق لے کے دنیا میں پھیلا تھا وہ کوئی سسٹم لے کے پھیلا تھا کوئی سسٹم نہیں تھا وہ کہتا ہے میں جرمن ہوں دنیا کی سب سے عظیم قوم مجھے حکومت کا حق ہے کوئی فلسفہ ہوتا نا کوئی نظریہ ہوتا کہ بھئی یہ ایک نظریہ ہے یہ صحیح نظریہ ہے اور جو باطل حکومتیں ہیں میں ان کو گرانا چاہتا ہوں تو ہم دیکھتے کہ یہ نظریہ ٹھیک ہے کہ نہیں ہے لیکن پیچھے کوئی نظریہ نہیں قوم پرستی کے اپنی قوم کو پوری دنیا میں حاکم بنانے کے لیے لاکھوں انسانوں کو موت کی گھاٹ اتار دیا سزا ملی کیا اس کو بولو نا کچھ بھی نہیں ملی کوئی سزا نہیں ملی تو کیا خدا چھوڑ دے گا ایسی کہے گا کہ ٹھیک ہے بھئی جو مرضی کر لیا کوئی بات نہیں تو خدا کہتا ہے کہ میں نے نافرمانوں کے لیے سزا رکھی ہے اور اپنے بندوں کے لیے جزا اب جس کو ہوروں ہوریں اچھی نہیں لگتی ہیں وہ کہتے ہیں خدا ہوروں کا تذکرہ کیوں کر رہے ہیں تو تم بتا دو بھئی پھر آخرت میں بدلہ کیا ہونا چاہیے جب بھی دنیا میں کسی کے پاس پیسہ آتا ہے وہ چاہتا ہے نا میرا گھر اچھا ہو میری بیوی اچھی ہو میری سواری اچھی ہو یہی چاہتا ہے کیا نہیں چاہتا ہے یہ تو نیچرل ہے تو اللہ تعالی نے بھی جنت میں اپنے نیک بندوں کے لیے لباس اچھا رکھا قرآن کہتا ہے ریشمی لباس ان کو پہنائے جائیں گے اور مردوں کے لیے زیور دنیا میں حرام ہیں جنت میں حرام نہیں ہیں سونے کے زیور اور چاندی کے زیور ان کو پہنائے جائیں گے عورتوں کو بھی مردوں کو بھی اور قرآن کہتا ہے ان کو محلات دیے جائیں گے اور ایسے باغات دیے جائیں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں ایسی ہوریں دی جائیں گی ایسی خوبصورت جیسے کسی نے بنا کے ان پہ ان کو چھپا دیا ہو اور اس جنتی سے پہلے نہ کسی انسان نے ان کو چھوہ ہوگا نہ کسی جن نے اس کو چھوہ ہوگا ہم نے خیمے میں اس جنتی کے لیے اس کو محفوظ کر دیا ہے تو بھائی ہم تو اس جنت کے لالچی ہیں اور اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں اللہ ہمیں یہ جنت مل جائے اور جو سیکلر اور لبرل لوگ اس جنت کا مزاک اڑاتے ہیں وہ ہیں تھرکی وہ مزاک کیوں اڑاتے ہیں وہ دنیا میں حلال و حرام کی فکر کیے بغیر عورت کے پیچھے بھاگتے ہیں اور اپنے آپ کو اس جنت سے ہمیشہ کے لیے محروم کرتے ہیں تو تھرکی وہ ہوا جو جنت کا متلاشی ہے یا تھرکی وہ ہے جو اتنی بڑی نعمت کو اور غلیس کاموں کے پیچھے زائع کر دے دیکھو ایک آدمی کو بھوک لگ رہی ہے گندہ سڑاوہ گوش رکھا ہوا ہے اس کے سامنے کوئی اسے کہہ رہا ہے کہ گھر میں کچن میں کباب تیار ہو رہے ہیں آدھے گھنٹے میں تیار ہو کے آ جائیں گے شامی کباب ہے چپلی کباب ہے اسپیشل پشاور سے منگوائیں ہیں تیرے لیے ہم نے تھوڑا سا سبر کر لے تھرکی سبر کرے گا تھرکی کہے گا وہ سڑاوہ کیڑوں والا گوشت میں کھا رہا ہوں مجھ سے سبر نہیں ہو رہا اب جو دوسرا سبر کر رہے ہے کہ حلال پاکیزہ گوشت صحیح طرح سے اسلامی طریقے سے زبا کیا ہوا اللہ کا نام لے کے اور گھر میں پکرائے اور پشاور سے آیا ہوا چپلی کباب کوئی پاگل ہوگا جو چھوڑے گا کیا خیال ہے تو چپلی کباب بن رہا ہے وہ کیا کہے گا یار جہاں اتنا سبر کی آدھا گھنٹا اور سبر کر دو اس چڑے وے گوشت سے تو بہتر ہے نا تو تھرکی وہ ہے جو اس حلال پاکیزہ اور لذیذ کو چھوڑ کر گند میں مو مار رہا ہے تو تھرکی وہ نہیں ہے جو جنت کی لالچ میں روزے رکھتے ہیں جو جنت کی لالچ میں نظر کی حفاظت کرتے ہیں جو جنت کی لالچ میں سود سے بچتے ہیں جو جنت کی لالچ میں نماز پڑھتے ہیں جو جنت کی لالچ میں روزے رکھتے ہیں جو جنت کی لالچ میں برائیوں سے خود بھی بچتے ہیں دوسروں کو بھی روکنے کی کوشش کرتے ہیں تھرکی وہ لوگ ہیں جو اللہ کی جنت کی نعمتیں سن کے بھی مو کہاں مار رہے ہیں گند میں زینہ کی طرف جا رہے ہیں بدنظری کی طرف جا رہے ہیں حرام کاریوں کی طرف جا رہے ہیں کیونکہ ان کو اپنی خواہشات پر کنٹرول نہیں ہے سمجھتے ہو کے نہیں سمجھتے اور جنتی جو ہے اور جو کہتے ہیں نا کہ جو ہوروں کی لالش دلا دلا کے مذہب نے موٹیویٹ کیا ہے اور یہ جو ہے اس طرح کی مذہب باتیں کرتا ہے تو مذہب اس موٹیویشن کے ذریعے حرام پر پابندیہ لگاتا ہے اور آپ جنت کا انکار کر کے ہومو سیکشوالیٹی کو سوسائیٹی میں کیا کر رہے ہو فروغ دے رہے ہو جو کام جانور نہیں کرتے نا اس کام کو پروموٹ کر رہے ہو آپ جانور جو کام نہیں کرتے تو اس لیے خوش قسمت لوگ وہ ہیں جو اللہ کی ان نعمتوں سے خوش ہوتے ہیں اور اس جنت کی طلب میں کوشش کرتے ہیں قرآن کیا کہتا ہے تَتَجَافَ جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَزَاجِعِ ہمارے کچھ نیک بندے ایسے ہیں جن کے پہلو رات کو بستروں سے جدا ہو جاتے ہیں رات کی نین قربان کر کے رب کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں کیوں يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا اپنے رب کو پکارتے ہیں جہنم کی خوف سے اور جنت کی امیدوں سے کہ اے اللہ اس جنت سے ہمیں محروم نہ کرنا جس جنت کے نقشے تو نے اپنی کتاب میں کھینچے ہیں اور جنت کا اللہ نے تورات میں بھی تذکرہ کہ آج بائبل اٹھا کے دیکھو اس میں بھی جنت بلکل اسی انداز سے بیان کی گئی جس انداز سے قرآن میں جتنی آسمانی کتابیں ہیں ان میں جنت کو بھی اسی ایک ہی انداز سے بیان کیا گیا ہے اور جہنم کو بھی اسی انداز سے بیان کیا گیا ہے تو موسیٰ علیہ السلام بھی جنت کو وہی نقشہ کھیچ رہے ہیں عیسیٰ علیہ السلام بھی دعود علیہ السلام بھی سلمان علیہ السلام بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اور موسیٰ علیہ السلام بھی جہنم کی وہی ہولنا کیا بیان کر رہے ہیں جو عیسیٰ ابن مریم بیان کر رہے ہیں جو ابراہیم علیہ السلام بیان کر رہے ہیں تو بھائی یہ اتنے سارے پیغمبر اور اتنی ساری انسانیت غلط بات پہ جمع نہیں ہو سکتی اور پھر قرآن دلائی بھی تو دے رہے کہ اگر یہ جنت جہنم نہیں ہے اس کا مطلب نیک لوگوں کو بدلہ نہیں ملے گا اور برے لوگوں کو سزا نہیں ملے گی تو یہ الزام کس پہ جا رہا ہے خدا پہ جا رہا ہے کہ اس نے بنا کے چھوڑ دیا کہ جو چاہے کرتے پھر ہو سمجھ میں آ رہی ہے بات کے نہیں آ رہی ہے آج ان لوگوں کے جب کوئی پیکش دے دیا جائے نا کہ یہ ہوگا تو آپ کا بحریہ ٹاؤن میں ایک بنگلہ دے دیں گے ہم آپ دیکھو پھر ان کی حالت کیا ہوتی ہے تو اس لئے میرے بھائی آخرت کے مقابلے میں یہ دنیا کیا ہے کچھ بھی نہیں ہے قارون جب اپنے خزانوں کے ساتھ نکلا بڑے خزانے تھے اس کے تو شو مار رہا تھا وہ آج کل شو بھی بہت ماری جا رہی ہے دولت کی تو اس کو لوگوں نے کیا کہا یا لئیت لنا مثل ما اوٹی اقارون ہائے کاش ہمیں بھی ایسی دولت ملی ہوتی تو قرآن کہہ رہا ہے تھوڑے سے جو اہل علم تھے نا انہوں نے کیا کہا وَيْلَكُمْ تُمْ تَبَاہُ جَاؤُ ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِّمَنْ آمَنَ وَعْمِلَ صَالِحَا یہ رش کرنے کی چیز نہیں ہے جو اللہ نیک لوگوں کو بدلہ دے گا نا وہ اس سے کئی گناہ زیادہ ہے اللہ نے یہ نہیں کہا کہ پیسہ مت کماؤ پیسے والوں کو دیکھ کر حسرتیں کرنا چھوڑ دو چھوڑ دو